بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے سوڑا ربانے یار سوڑا جنگ پہ نہیں آیا کوئی ایسا دلتال سوڑا چل بانے چلے چلے شان تیری بلے بل آقا تیری ذات کو تیرب بھی درود کر لے تُسی بھی درود بڑھو عاشی کو ضرور بڑھو دنیا تے سچا سچا اے گھو کاروبار سوڑا آقا لجمال سوڑا ربانے یار سوڑا جنگ پہ نہیں آیا سوڑی ایسا دلتال سوڑا عما فاعل فاعهم اللہ من اسلسلون وڑفون اسلام وحبا 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 جنابی میں محمد بنتا ساجر صاحب اور نہائی حریب آج کو لہترانا جو گزر کو میرے بھائیو اور جو بھی سننے والے سامعین ہیں ہر سلام والے ہم بارانا جائے گا سب سے پہلے میں شکر بلا رہا کہ میرے محمد بنتا ساجر صاحب جنرلی مجھے آپ کی زیادت کام ہوگا نسوس کیا محسوس سامعین کرام آج ترجمہ کل ببارک انہائی اہمیت کا حامل ہے تمہید پاکن کا بات ہم نہیں بھی رہے گی پوش اس میں یہ ہوگی کہ ہم اپنے اس مقصد وقت کے انترے اپنے موضوع کے مدار پر کچھ دنی بھی کچھ دکھوں ہو سکے کہ اتنی کچھ دکھوں پر ہیں کہ میرے ہو یہ جمعہ کل ببارک رمضان وقت کا دوسرا جمعہ کل مبارک ہے اور پشتہ کریں کہ رمضان وقت کا آخر جمعہ یہ اپنی اہمیت اور اپنی فضیلت کے راستے ایک الگ منصف سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ بارہ رمضان وقت کا مبارک ہے دنیا ہے مارفی ہاں اور تاریخ آدم کے اندر کے وہ مارفی ہاں وجود پہ آیا حق و باطل کا جسے حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا جسے تاریخ کے عالم غزوہِ بدر کے نام سے جانتی ہیں وہ موضوع بھی ہے کوشش ہوگی کہ ہر لحاظ سے تھوڑی تھوڑی رفتہ ہوگی جائے سب سے پہلے پر کہے یہ ساری سالہ میں یہ ساری نسبتیں یہ ساری محکتیں یہ ساری لونکیں جسے سرسکے پہلے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کا شہر ہے کہ ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس نبی کی امت میں جس نبی کی امت پہ پیرا ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کر دیں اور میرے اور آپ کے گریم آقا علیہ السلام وہ سار رہے ہیں جس کی تعریف میں نے یا آپ نے نہیں کر دیں اور نہ ہی ہم جس کی تعریف خود ربے کائنات کریں جس کا سنا خود ربے کائنات ہو اور کہاں اردو عدب کا بہت بڑا شائر مہا قوی ملزا غالب کیسا شائر کیا کر یہ کہہ دیں کہ طالب صلاحِ حالہ و جلستہ گزاشتے ہیں کہاں ذات برواق مرد پہ دانِ محمدست اے غالب تو اس نبی کی شام کیا بیان کرے گا جس کا صلاح خود ربے کا یاد ہے کوئی اس کی حمد و صلاح بیان کر سکتا نہیں اپنے تو اپنے بیانوں نے بھی آتا علیہ السلام کی جو تعریفات کی ہیں جو مدہ کی ہیں اس پر بھی دل بار بار ہو جاتا ہے لہذا ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا میرا جو حقیتہ ہے اور میں جو موضوع صاحب نے رکھا کرتا ہوں وہ آتا علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہے تو ذاتِ اقدس کے حالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض یہ اب ایک کسی باعث میں صحیح ہے اب ایلویشن کا دول ہے پڑے لے کے لوگ ہیں اگر اس دول میں آتا بھی میں یہ موضوع شروع کروں کہ وہ نور نہیں وہ بشن نہیں وہ حالت نہیں وہ غیر نہیں وہ فلان نہیں فلان نہیں تو پھر میری تعلیم پر طوف ہے اور مجھو پھر میری پڑھائی کا کوئی قائدہ نہیں اس لیے کہ وہ صاحب جس کی تعریفیں جس کی صناح جس کی محبت اپنے تو اپنے غیر بھی بھوم ہیں وہ تال کا پرشادہ ایک ہندو شاعر ہے تال کا پرشادہ وہ میرے اور آپ کے قریبات علیہ السلام کی نات لکھتا ہے اور وہ بتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے زمین سے تاپ و خلق ہوں سر کے امبار سمندر سارے موٹی بنے اور کندر بنے محسا یہ ہندو ہے کون ہے بولنے درا میں نے بتا لگے میں ایک دو دالوں پرشدو کیتی ہے صرف تو آنے سمجھنا نواستے کے تو آٹا زاؤ کی ہے تے بولنے شدے تو اسی کوئی نہیں میں نے بتا روضہ لگا لیکن میں تقریباً پر سو کلو پیٹر سفر کر کے روضہ بھیا بھی لہذا چاہتا ہمیں کسی ساتھ دے رہے محبت کا بیٹھ رہے ہیں اشاءاللہ جو گفتبو ہوئے گی میری تمنہ میری یہ خواہش ہوئے گی یہ سان کم اسلام پورت عمل کرندہ باپا جسید ہے میں اس کا کہہ ساں کہ ہندو شاہد کون شاہد ہے ہندوی اور تسیلے کہ خیر ہے اپنا نہیں اور کون خیر ہے کوئی الہامی کتاب ملنے نالا نہیں کوئی صاحب کے کتاب نہیں ہے وہ بچ پرست ہے پتھرہ جو پوجہ کرنا ہے نصدر نصد پتھرہ جو پوجہ کرنا ہے کہنا ہے زمین سے تاپہ فلد ہو سر کے انباب کہ اگر اس تائرات کے ادھر انسان انسان ہو اور سمندر سارے موٹی بنے اور کندر بنے کوسا وہ کہنا ہے کہ سارے سمندرہ کے پانی اونہ کا ایک ایک کترہ بھوٹی بنے گا ہے اور کندر بنے کوسا اور جنہیں پاڑنے کے سارے سونہ بنے گا اچھا میں ریپیٹ کا کہہ ہے زمین تو آسمان تا کیوں نا کیوں نا انسان سمندرہ کا پانی ایک کترہ بھان جائے موٹی پاڑ سارے بھان جائے سونہ اچھا ایک مندلے رو گو اور سوچو کہ ایس دولت دار کوئی اندالہ کر سکتا ہے اس دولت دار کوئی اندالہ کر سکتا ہے سارے سمندرہ کا پانی اونہ کا ایک کترہ موٹی بنے جائے اور سارے پاڑ سونہ بنے جائے اور کائنات کے اندر زمین تو آسمان تک ہر کسندہ انسان ہوئے اونہ چھا نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں شعبی بھی نہیں تابی بھی نہیں تابی بھاس کتب عبدال آئیمہ فقہا مجدد محقق مفضل ہر کجمری رازلی ہوئے تکال کا پرشاد ہندو کہتے ہیں پھر میں کی طرح ہم فیصلوں کہتے ہیں زمین سے تابہ فلک ہوں سر کے امبال سمندر سارے موٹی بنے اور کندم بنے کوحسان ایک طرف آ کے پھڑے ہوں جو میرے صحیح دیا بنا مگر ایک طرف ایک پاس سے ساری ہے چیزہ تک ایک پاس سے آمنہ کا لازہ آگے کھڑا ہوئے یہ کون کہہ رہے ہیں ہندو کون کہہ رہے ہیں ہندو ہندو ایک طرف آ کے پھڑے ہوں جو میرے صحیح دیا پر آ اور پھر کوئی کار کا پرشاد سے پوچھے کہ کیا لے پھر پھر میں نے پوچھے کہ تینوں دو آت ہو کی جائے ہیں ایک طرف تائران کی آنسی ہے سارے سمندروں کا پانی اس کا ایک ایک کندرہ موتی بن گیا ہے اور دوسری طرف سارے پہار یہ سونا بندے ہیں ہر طرح کا انسان بھی موجود ہے مگر دوسری طرف آمنہ کا لال ہے اب ہندو کہتا ہے وہ بھت ملت کہتا ہے بھتوں کی موجہ کرنے والا کہتا ہے پھر کوئی بھت سے پوچھے تمہیں دعوی میں سے کیا چاہیے پھر کوئی کار کا پرشاد سے پوچھے کہ کیا لے اب اس کا عقیدہ سنیے وہ کہتا ہے نالے کفے پائے یا بھی سر پہ اٹھا لے اللہ دی عزتی قسم شایدہ چیزہ پہ اندر ہاری شایدہ ایک پاسے آمنہ دے لاندے چوڑے چکلہ ہاری شایدہ چھوڑ دے اے وہ جہے شاید محبت کرنا لے اے مسلم ہندو لوگ جس محبوب بیشان بھی اندر وہ جس اجدہ ایتیس پیس رہتہ بھلا یا آج دے ایسی پڑھے لوگ کے لکھے لوگ اے آکے مناظرے کریے کہ جناب وہ ایسے نہیں بیسے نہیں ایسے نہیں بیسے تو ہماری سوچ میں توفہ ہے اب سوچ ہے اس لیے کہ وہ محبوب جس محبوب کی محبت کے اندر پتھر پتھر پتھنے والے بھی گوم ہے پھر اگر ہمیں سمجھ نہ آئے سمجھ نہ آئے تو یہ ہمارے عقل کا فضور ہے اسی لیے تو تاجدہ نے بولنا پیر نصیر الدین نصیر ملک احمد اللہ تعالی علیہ نے اشارت فرمایا تھا حاضر ہو ناظر ہو نور ہو بشر ہو غیب کو چھوڑ اور شکر کر گوھر دے ایپوں کو چھوڑائے ہو بے خدا کا شکر کر دی وہ محبوب اس کے سب کے طریقے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے محسوس سامنی کرام پہلی بات لی ہے کہ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس طرح کے موضوعات اور وہ ہے محبوب کے رسول وہ ہے عشق کے رسول اس کے علاوہ اس سے بڑا آؤ کوئی موضوع نہیں اب چونکہ رمضانوں مبارک ہیں میں نے دو دین آبالے سے بات کی کس ماہ مبارک ہی ہم دیانتوں میں رہتے ہیں دیانتوں میں اکثر لوگ جو ہے نا اس طرح کا جو مہینہ آتا ہے وہ ہم روٹین کی زندگی بسر کر رہے ہیں روٹین ہی زندگی پودے بیچ روزر کی نائمی جان لینے ہیں رکھیا رکھیا نہ رکھیا نہ رکھیا خیر کوئی گل پڑی پڑی نہ پڑی نہ سیکھ کوئی گل ایسی بات نہیں میں روزان شریف دی فضیلت صرف ایک حدیث مبارکہ کو شابت کرنا اور میرا شاید ایک حدیث مبارکہ پر پوری گنڈا لیتا ہوئی آگر اس طرح اسلام نے شرح پایا رمضان کو دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت آسل ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے بھائیوں پر فضیلت آسل تھی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے بھائیوں پر فضیلت آسل تھی اسی طرح رمضان مبارکہ کو دوسرے مہینوں پر فضیلت آسل اب سکھئے آگر جو الفات ہیں وہ کیا ہوں آتھ علیہ السلام نے اشاء پرمایا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سب کے رب تائلات نے باقی سارے بھائیوں کے دنام بافتہ دیئے تو ان کو بخش دیا تھا بھی تھی بولی ان کی بخش جوگی تھی کس کے سب کے بولا تو دیکھنا کس کے سب کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب کے باقی سب کی کیا ہوئے بخشت تو مدینہ کے تاجدار میں اشار فرمایا اسی طرح مارے رمضانی مبارک کا جو مہینہ پالے اور اس مہینے کے اندر جو گل گلا کے اپنے لب کو منا لے اور اس کی تقدیس اور اس کی عظمت کو پہچان لے اللہ رب و عزت اس کے باقی دیارہ مہینوں کے گناہ مبارک فرما دیتا یعنی کس مہینے کشان ایسی ہے جس طرح حضرت یوسف کو باقی بھائیوں پر فضیلت تھی رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت ہے اور جس طرح یوسف علیہ السلام پر سب کے باقی سب کی بخشش اسی طرح اگر انسان اس مہینے میں اپنے لب کے حضور کی گڑائے سجدہ ریز ہو اور گناہوں کی پس اس طرح پڑے تو رب و قائدات اس کے باقی مہینوں کی گناہوں کو کیا کر دیتا ہے اب یہ بات سنو کر بھی اگر ہم اس مہینے کی امنیت اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کو نہ سمجھیں تو پھر ہماری کوئی غلقی نہیں ہے وہ کشم معجوب کے اندر دارہ آئیہ جویری رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا نہ سب سے اچھی آنکھ پہنچی ہے تو آپ نے اشارت سببایا سب سے بہترین خوبصورت آنکھ رونے والی ہیں جس آنکھ میں خشش سب سے بہترین خوف اٹھائی گئے آنسوں آتے ہیں اور اسے چاہیے کہ آپ نے رب کی بات آگئے ہیں روے گرگلائے اور آپ کی آنکھوں کو آنسوں سے ڈرک کریں تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا آنکھا اگر کسی کو رونا نہ آئے تو آپ نے اشارت فرمایا وہ رونے والی شک بنا دے کیونکہ اللہ حفظت کے اتنا نظور و رحیم ہے کہ اگر یہ آنکھوں کی جو بار ہیں اس کی جرد اگر یہ بھیے خوف اے الہی کے ساتھ تو رکھ بے گائے گار اس لحے اتنا حیلات کرتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ مات کر لیتا ہے تو کہا پھر وہ رونے والی شک بنا دے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر کسی کی رونے والی شک بھی نہ بن سکے وہ رونے والی شک بھی نہ بنا سکے تو آپ نے اشارت فرمایا پھر چاہیے کہ اسے کہ وہ اپنے مقدر پر ہوئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مقدر پر ہوئے کہ اس کا دل اتنا سامنے ہو گیا ہے اللہ ربی لزت نے اس طرح اسے گمراہ پر کیا ہے کہ نہ اس کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں نہ اس کے باروں کی جرد بھی گئی ہے نہ خوف خدا آ رہا ہے اور نہ ہی خوف خدا آنے باری شک بات رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے اللہ نے موقع داری ہے پھر وہ اپنے مقدر پر ہوئے کہ اسے رونے نہیں آگا اس لیے جیسے فرقوں کہ اگر ہی نے مبارک مہینے کو پہچان کر دیا اگر لیل عوال نہ کر سکے اچھی عوال نہ کر سکے تو پھر ہماری پر بسمت کی آور پر سکے یہ تو رمضانہ مبارک کی فضیلت تھی اب چونکہ موضوع آج تک ہے وہ آج کا موضوع شروع ہوئے رمضانہ مبارک کی عوالے سے وہ ہے غزبہ مدد اور اللہ کا محصر نے اکشاد فرمایا مومن بن گیا ہوئے اب مومن کی آدم کیا ہے کون مومن ہیں مومن کسے کہتے ہیں جو نماغ روضہ حج زکاة یہ ساری چیزیں کرتا اسے مومن کہتے ہیں نہیں یہ امام کی تلیف نہیں یہ امام کی شرط نہیں ہے مدینہ کے تاجدار میں مومن کی تاریف زکی ہے وہ کیا ہے یہ شرط میں لا یقمن وحد حتی اکونا احب پر لئے میں قول رہیم والا لہیم والناس اسمائیم لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہوئے نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد اس کی جان بلکہ قائلات کی سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یہ مومن جو ساری چیزوں سے بڑھ کر کسے محبت کرے کسے محبت کرے اللہ سے کسے محبت کرے تو صحیح نہیں کیسے اللہ سے اللہ کے جو اللہ کے حصول سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ کیا ہے جنہیں مرضی ملتے تھے میں آپ پا لے جنہیں مرضی تصنیم پھر لے مگر آمنا لے لالا محبت نہیں تھے نہ مبارا کسے کامنے نہ سجدے کسے کامنے نہ زکاتا کسے کامنے نہ آج کسے کامنے یہ دیفینیشن یہ تاریخ آقا علیہ السلام نے عطا بھائی اور یہی پتہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے محبت مصطفیٰ کا دارم کھانے رکھا آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھگے رہے کائنا کے اندر پوری انسانیت دوا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکا مسلمانوں کو کوئی شکست ہم شکست میں کم بدلے ہیں جب ہم نے محبت مصطفیٰ اپنے دلوں سے نکال اور میں محبت کا ہوئی قصہ سناتا ہوں جو قیامت تک ہر عالم دین سناتا رہے گا اور وہ قصہ تین سو تین سا آبا گئے کدھرے مقام بدل پہلا مارکہ بارہ ربزان مبارک کو یہ کافلہ بدینہ سربانہ ہوا اور سترہ ربزان مبارک کو میدان بدل میں پہنچا کتنی ربزان کو اور چلا کس دل بارہ ربزان اور یہ اصحاب کتنے ہیں تین سو یہ تو سن رکھ کتنے ہیں تین سو تیرا افراد ہیں اور وہ تین سو تیرا ہیں کیسے اور آج بدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور وہاں دا کر دیکھ ہے کہ وہ تین سو تیرا کھے تاریخ طبعہ ہے آقا علیہ سلام نے جب الان نبوت فرمایا تو مکہ کے اندر تیرا سال گزارے کتنے ہیں بولنے ذرا کیونکہ میں ایک ٹیجر ہوں تو میں سمجھا کے چاہتا ہوں الان نبوت فرمایا تو کتنے فرمایا ابھی ابتدا ہے ابھی ابتدا ہے مکہ کے اندر تیرا سال گزارے اور معقول سی تعداد جنی مسلمانوں کی تو مسلمانوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کہاں آگئے کہاں آگئے مدینہ تیبہ یہاں آگر اللہ روح عزت نے اہل مدینہ کے دلوں کی اندر محبت مصطفی کھوٹ کھوٹ کے مردے اب یہ لوگ وال آنا مدینہ کے تاجدار سے محبت تر نشو ہو گئے اور جب ان کی معقول تعداد ہوئی تو وہ معقول تعداد بھی کتنی ملی ابھی تین سو تیرہ اور ان اتھے بھی قوم سے حضرت بلال حبشی حضرت زنیرہ حضرت امار بن یاسف انتا خاندان غریب لوگ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا کس نے قبول کیا غریب لوگوں نے اور یہ بھی دن پر آخر کیا یہی بتا ہے کہ آج بھی جو دین کے زیادہ قریب ہیں وہ غریب ہیں آپ کے ہاتھ پر دیکھیں میں یہ بھی چل کے آیا ہوں آپ آش اللہ یہ چھوٹی سی ملسط ہے خلجہ خلجہ بھالگئی یہ یا شوق ہے وہ حق ہے کہ جانا ہے وہاں سے بات سنیں گے یا اللہ کا گھر ہے وہاں جا کر نماز ادا کرنی ہے یہ خوف ہے یہ احساس ہے آدمی غریب کے احساس ہے اس کی بتا یہ ہے کہ مبارک عردم غریبوں کو کہ اسلام کا سب سے پہلے دامن اگر تھامہ ہے تو غریبوں نے تھامہ ہے امیروں نے غریبوں نے تھامہ امیروں نے یہ دامن نہیں تھامہ تو یہ غریب لوگ ہیں نیحت کے اب تاریخ دواہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ساد و سامان جاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں جو ہیں غریب لوگ کے پاس ساد و سامان جاؤ تعداد میں تین سو سیرہ اور دو گھوڑے آج تلواری چھ زرا پھر روپیر کر رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں تین سو تیرہ کے پاس کتنے ہیں ستر اون گھوڑک دیں دو دو گھوڑے آج تلوارے چھ زرا یہ کل اساسہ ہے ان تین سو تیرہ کے پاس ان تین سو تیرہ کی کہانی آج بھی آپ سن رہے ہیں چونہ سو سال گزر گئے اور یہ کہانی قیامت تک سنائی جانے ہے اب آپ نے دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس تھا کیا تعداد میں بھی تین سو تیرہ ہے اور جو حجیار ہیں حالات کے سنائی جانگ لین نے حجیار ہے وہ بھی آج تل بارے چھے سر دو گوڑے ست تل اور جب چلے ہیں تو باری باری سوال ہوتے ہیں کبھی ایک سوال ہوتا ہے کبھی دوسرا سوال ہوتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا بارے 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 یہ غریبوں کا کافلہ مدینہ سے نکلا گریبوں کا کافلہ مدینہ سے نکلا لیکن کیا بلہ ہے کہ غریبوں کے آج بھی ساتھ بیان کی جاتی اس لیے اس چیز کو بیان کی ہے مورخ اسلام حضرت حضرت جلدری علی آخر مات یہ پہلا جیس تھا دنیا میں افواج ملانی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بارشاہ ہی کا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا لیلالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک قالی کم لبانا تھا یہ تو لشکر تھا اس کا افسر بار تھا قالی یہ مخصوص لوگ اور لٹے پھٹے غریب لوگ کچھ بھی پاس نہیں اور مدینہ سے چھلے تو ہوتا کیا مدینہ کے اندر جو یہودی اور اشائی تھے وہ دانیے دے رہے ہیں کہ بھئی ناجو کس کے ساتھ دا رہے ہو تم تین سب کہتا ہو غریب ہو اور تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے آلہ کے حق بھی نہیں کچھ بھی نہیں آدار افراد ہے اور ہر بندے کے پاس بہترین تلوار ہے ہر بندہ تلوار زمین میں تین اندازی میں گھر سواری میں شنر سواری میں ماہل ہے وہ اتنا بڑا لشکر ہے تو تین سو دی آؤ تمہارے پاس ہے بھی کچھ نہیں نہ داؤ اس نبی کا کہنا نہ مانا اس دمانوں پر بیٹھے ہوئے تانے دینے لگے کہ اس نبی کے پیچھے مت جلو اپنے باپ بچوں کا سیان کرو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہیں تباہو بربان کر لے گا تمہیں ملوان دے گا تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا اس لیے کہ تم صرف ہوئی سو دیتے ہیں آپ فرماتے صحابہ اکرام نے ان یہودیوں کو وہ جو دکانوں پر بیٹھے تانے دے رہے تھے نا ان کو جواب دیا انہوں نے کہا سنو نہ تیغو تیر پر تک یا نہ خنجر پر نہ بھر دے پر ہم کیوں تا رہے ہیں اس نبی کے ساتھ اس لیے کہ بھروسہ مومن ہے تو پی لڑتا سکھا مومن کئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صحابہ اکرام نے کہا سنو نہ دیغو تیر پر تک یا نہ خنجر پر نہ بھروسہ ہے تو اس ساتھی سکھانے کم لیبانے پر ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ نبی سچا ہے ہمیں بھروسہ ہمیں بھروسہ ہے کہ اس سبی نے کہا ہے ہمیں فتح ہوگی تو اللہ کی عصد کی قسم ہمیں فتح ہوگئے اکیمان تھا یہ یقین تھا ہم جو انہیں میدان بدر کی طرف لے گیا رہا تھا اب 3313 اور دوسر ایک ہزار شہر جگہ حضرت سید عبد عبد صدیق رضی اللہ سید آگے 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 مسجد حریش نے قریب آگے بیٹ چاہتے سامنے درہ بور سے سنیں آگے اس سامنے تشریح فرماؤ گاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ 313 تو 313 کی حالت ازار مدینہ کے تاجدار میں جب دیکھے تو اللہ کی بارکا میں اپنے سب کو رکھ دیا اور گھڑانے لگے رونے لگے اور آگے اس سلام میں دعا کی بدر کی در جاتے ہوئے مسجد حریش کے اندر مدینہ کے تاجدار نے اپنے سر سجدے میں دکھا ہوا اور دعا کر رہے کیا دعا کر رہے اللہ ام دو حال حضر حضر رب اگر آج کے دن تیرے یہ صحابی حلاق ہو گئے شہید ہو گئے رب دعوت سلام یا بادا رب اگر تو پھر اللہ کی عزت کی قیام تک کوئی تیرا نام ملے مال باقی نہیں رہے ایسے نازمہ دعا حضر عقوب صدیق رضی اللہ تعالی نے اشان سکھاتے ہیں مدینہ کے تاجدہ رو رو کے یہ دعا کرتے جاتے ہیں اللہ ام ام صحابہ اللہ ام صحابہ اور آپ کی تملی مبارک آپ کے سر سے اتر بھی جاتی ہے اور میں اٹھا اٹھا کے سر پہ رکھتا ہوں فکر گڑاتے ہیں اللہ کی باہد میں انتجا کرتے ہیں مولا اگر آج کے تین سو تیرہ نہ رہے تو کوئی قیامت تک تیرا نام لینے بعد آپ باقی رکھتے گا میں سر پہ دمی رکھتا ہوں آپ فکر گڑاتے ہیں پھر روتے ہیں میں کہتا ہس رسول اللہ حق رسول اللہ میں حق کرتا ہوں یا رسول اللہ بس بھی کیجئے نہ رجئے نہ گر گڑائیے اللہ انشاءاللہ ہمارے برگر کرے گا مگر آقا رسول سلام رکھتے نہیں ہیں مسلسل مسلسل اللہ کی بار گا گڑا گڑا دعا تک پہ چلے جاتے ہیں یا تیرا نہ گھے تو قیام تک تیرا نام لینے باقی نہیں رہے گا سیدرہ صدیق فرماتے میں پس پہ کھڑا ہوں پیچھے کھڑا ہوں آپ کی کملی سیزی کرتا ہوں بار بار کملی کرتی ہے میں بار بار سیزی رکھتا ہوں گراج کرتا ہوں مدینہ کے تاج بس کی جی بس کی جی بس کی جی مگر آقا علیہ سلام تو سلام بس نہیں کرتے رو کے جاتے ہیں گرگران کے جاتے ہیں اور پھر اچارک آقا علیہ سلام 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 کھا دی اور سلام کھا سلام سلام آتے آقش یا عبابت اے عبابت خوش خبری ہو آدم مبارک ہو آدم جبریل آن آن زم پیانان اچھ چی ہی اے عبابت خوش تمہیں مبارک ہو اللہ نے اپنی مدد بھیج دی ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ جبریل آرہا ہے وہ دیکھ جبریل آرہا ہے اس نے ہاتھوں میں اپنے گھوڑے کی لگا پھر گھوڑا سن دوڑاتے ہوئے پانچ آدار فرستوں کا نسٹر لے آرہا ہے اب بکر مبارک ہو اللہ کی مدد آرہی ہے مبارک ہو اللہ کی مدد آرہی تین سو تیرہ کے لیے اللہ کی مدد آرہی تین سو تیرہ کے پاس تو ابھی نہ ذکر و فکر نہ عامال کا اتنا بڑا محبت مصطفیٰ وہ مدینہ کا ماجرہ بس وہ خزانہ تھا انتی کل دائنات آمیہ کا لارو تھی انتا قبلہ و قعبہ محبت مصطفیٰ تھی انتا دین و امام محبت مصطفیٰ تھی اسی لیے مولانا زفر خالقہ تھا نمال اچھا نمال اچھی رونا اچھا مگر میں بابجو اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک تک میں خالقہ جسرف کی حرب پر خدا شاہد ہے میرا ایمان ہو نہیں سکتا ہم تو اس تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک محبت مصطفیٰ ہمارے سی ملانا یہ تین سو دیرہ ہے اور پھر دوسری طرف جنار جو ہے اس نصیر جنار کی تعالی کیا ہے وہ غرور کے اندر وہ تک مرانہ انداز کے اندر میدان بدل کی طرف پڑ رہے ہے اور انہیں پتہ جان کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے آپ اس پر سرغوشی کرتے ہوئی ایک اینجی بھیتے گاؤ رات دیکھ یا کیا خبر پہلے میں چکی تھی کہ یہ 313 ہی نیاد ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب اپنے تافلے کو جوانوں کو یہ کہ کہ ان کا حوصہ پہنٹر رہا تھا اور دیکھو یہ 313 میں اور یہ پلے تک سرے تکرہ رسے لبا کے انہوں بنانے لائے رمانے مکیہ دل پر اور مکیہ بزارہ میں دل پر کسید کی رہے تک ایک تو اٹھا دی گھرور دن در تپ بیرانہ انداز دن در وہ اپنے جوان نگا جڑنا خوص رہا رہے مگر روز جدر ایجی ایک پیامبر پہ گیا کہ جان را وہ کیا حالت کی ہے وہ آیا اس نے آکر جب بدینے کے تاجدار کے ساتھ ان کی محبت دیکھی نا تو دیکھتا کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو سلام کے اصحاب اگر آقا علیہ السلام تو غزو فرماتے ہیں تو یہ وہ اصحاب ہیں جو کریم آقا علیہ السلام کے غزو کا پانی بھی لیچے نہیں رہے کوئی پکڑ کے آپ نے چیرے میں مان رہا ہے کوئی پکڑ کے آپ نے بدن میں مان رہا ہے اور کسی کو نہیں ملا وہ جس کے جسم پر لگا ہے وہ اسی کے ساتھ آق مس کر گی اپنے ساتھ کے ساتھ جب تو یہ محبت دیکھتے تو وہ چاہتر کہتا آیا ابو جحل تو پکڑ بھمانی میں لگت رہے اس طرح اپنے اندر یہ سوچ اور مان نکال دے کہ تو سمینے رسیوں کے ساتھ باگ کے لے جائے اور جس ہی نہیں اللہ کی جس کی قسم میں دیکھ کے آیا ہوں کہ مدینے کی یس رکھ اپنے اوپر میری موت اٹھا کے لے آئی سارے سارے سامبوں کی دا پیٹ جو نا کھائے رہے اللہ کی حسن قسم وہ اس وقت تک سکون نہیں لیں جب تک تم میں سے ایک دے تو وہ ڈس جو جو ایک جنی دے تک مار رہا وہ واپس ہی پلگ جائے لہذا واپس پلگ جائے اگر میری تن خیال چاہئے اپنے تاریخ میں دیکھا ایسا ہی ہوا کہ تین سو تیرہ میں ایک ہزار کے رشک جگر کو شکست فاش لیکن سوا پیدا ہوتا ہے کہ جگر کو جو اتنی فاش ملی کس کی بجا سے نہیں انہی دیر سے ایک گر میں سمجھ آئی نہیں انہی دیر اس ایک گر سمجھ چاہی کہ تین سو تیرہ ہو اگر مقام ملیا فضیلت ملی تیر کس وجہ سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کا ایمان یہی تھا کہ یہ معفول سچا ہے ہماری کل کائنات یہ اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا تو ہم زمانے میں کبھی شکست نکھا سکتے شکست کھا سکتے اور لوگوں پھر اسی چیز کی پیدا سے لوگوں نے دیکھا تاری دوا ہے کہ پھر چلتے چلتے حضرت ہمارے فاروق کے زمانہ اور حضرت ہمارے فاروق کے زمانہ کہتا اسلامی سرطنہ اسلامی ریاست بائیس لاکھ مربہ میر تک پھیل کتنی ہر طرف اسلام اسلام عرب شنید کر عجب میں آگے پھر یروشنگ بھی فتح ہو پھر یروشنگ بھی فتح ہوا فلسطین بھی فتح ہوا خوابہ میں فتح ہوا حضرت جو فاروق کے دور میں فتح ہوا حضرت جو فروق رسی اللہ تعالی نے جب حضرت جب عبیدہ فی جنرہ کو بیجا جاؤ فلسطین کو دا فتح کرو تو حضرت جب جب فتح ہو گیا فلسطین فتح ہو گیا تو آپ نے کہنا کہ سیجد عمر فاروق رسی اللہ تعالی کہ اے امیر مومین آجائیے اللہ باقی نے ہمیں فتح آجائیے اب یہ باقیہ آپ نے سنا ہو ہے لہذا میں ریپیٹ نہیں کروں جب مدینہ سے سکلتے ہیں جرشن کی طرف تو ایک سواری ساتھ لیتے ہیں اور ایک غلام ایسے ہی تھا ایک غلام اور ایک سواری اور فیصلہ کیا ہوگا جب باری باری کیا ہوں گے آجائی راستہ غلام سوار ہوگا اور آجائی راستہ خلیفہ آدھا راستہ غلام سوار آدھا راستہ خلیفہ سوار ہوگا اور یہ دو افرام کا کافلہ چل رہے حضرت عمر فاروق عزی اللہ سوار ہے اور جب جرشن قریب آتا ہے تو ملازم کی غلام کی باری آجائی وہ سوار ہوگی آرز کرتا ہے حضور آپ خلیفہ ہیں آپ سوار ہو جائیں آپ رہتے ہیں عمر کا عصاب یہ لے کہتا آج ہماری حالت یہ ہے آج ہمارا کوئی ایم یہاں سے گزر جائے تو اس کے نقر اور اس کی حال دیکھیں اور وہاں امیر المومن ہے اور انصاف اگر تک ادا کیا ہے آدھا راستہ خود سوار پہ سفر کبتا عوضہ الاسلام غلام اور بزر یوشلم کے اندر یعود و رسارہ وہ باہر نکلے ہوئے دیکھیں تو مسلمان کا خلیقہ کیسا ہے اور وہ دیکھیں کہ یہ نکلے باہر جب جب قریب پہنچے تو شک پڑ گیا لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یار ایندے دالو تینینہ غلام سوڑ وہ جو سواری پہ سوار ہے ہمارا وہ غلام ہے جس نے نکل پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارا کا امیر و میری فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیئے پیدا سواری پہ غلام آیا یہ صرف اسلام کے امیر جیسی فضول ہے کہ نا اونچ نیز سواری ختم آدم قریب سواری 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 ابو عبیدہ یہ لوگ کسی ہیں کہا حضور آپ کے سواری 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 مجھے کوئی سواری چاہیے ان کو پیچھے لیتا سواری 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 آپ نے عبیدہ عبیدہ جنان کو پگڑا اور کہا عبیدہ سواری عبیدہ جنان باہوں میں باہیں جان تک گلے میں باہیں جان سواری کتا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبیدہ این عبیدہ عزم قوم نہیں فغیات اللہ حرس سواری آپ سواری باتے ہیں عبیدہ ہم جائل قوم تھے ہم اجل قوم تھے بے حقوب تھے ہم جائل تھے کچھ بھی ہمارے قوم نہیں تھا ہمیں کوئی رب نہیں تھا کوئی شکر نہیں تھا لیکن آج دیکھ باعث دار عبیدہ تک ہماری حکومت ہے یہ ساری عظمت اگر ملی ہے تو مدینہ تاجدار کے جوڑوں کا سجدہ اگر آج ہمیں یہ عزم مل رہی ہیں تو یہ مدینہ تاجدار کے دوروں کا صدقہ ہے کہ ہم نے ان کی غلام افتیار کی اور آج اللہ نے ہمیں یہ عصد اور شانیہ عطا گئی پھر بیت مقدس حضرت بلال حمشی کی عوضہ تھی اور تاریخ دباہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر خاروخ کی حالت یہ تھی کہ اتنا شور اتنی آواز حضرت بلال کی عزام کی نہیں تھی جتنی عمر فرور کے رونے کی آواز تھا آپ کی حض کی بن جنگ کہ اللہ تُو نے عزت اتنی عزت اور ان کی شاہد عطا فرمائی ہے سارا کتاب ہوتے ہیں جن گناہ ہیں اور پورا بینت مقدس جو ہے پورا آواز سسکیوں سے بھر جاتا ہے صاحب اکرام سارا کتاب ہوتے ہیں کہ مولا تیرا شنر ہے تو ہمیں عزت آل عزت آل فرمائی باپس پلٹ کے اب سر تہام پر رکھتے پھر رکھ جاتے اور عزت فرمائے کسی نے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہوئے عزت فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے باپ خطا نے ایک مدبہ مجھے پانچ خوش دیئے اور تہاں این اونٹوں کو کتار میں لگا کیا کر پنڈا جی سکھانے رہا جانگر سکھانا تکیا عرب تاریواز سکھا پانچ اونٹ جڑے لیں پنڈا لائن دیو کتار سکھانے جی سکھانے میں پانچ خوش کھڑے پنڈا میں کرے ایک سکھانے دیو پچھے لائن لائن تو پہلا کیڑا ہو جائے تیسرہ کھڑا دیو چوتھا کھڑا تیسرہ کیڑا ایک سکھانے دیو دیو سکھانے میرے پانچ خوش رہے سکھانے پانچ خوش وہ کتار مگر آپ نے آر بری اشار ترمایا ابو بیدہ آج عمر کا یہ مقام ہے کہ بائیس لاکھ مربع دل تک عمر کی حکومت و سر تلت ہے اور کسی مائن کے دال کے اندر چھتک نہیں گو تر سے مس گھتا اور یہ عصد کے مقام نہیں ہے مبادی نے کے تاریز آگے نماز پڑھنے والا مومن بن جاتا یہ بات اکثر سناتا آج کل کے نوجوانوں کے لئے کیا بتا ہے آج ہماری یہ حالت کیا آج نمازیں پڑھنے نہ دیکھوں میں دستور میں نماز پڑھنے روزے رکھنے رکھنے کتگے کتگے میں ہے ترسی کوئی ہے ترسی نہیں نماز پڑھنے روزے دکھنے حج کرنے ہر سال حج تدار بات دی یہ کہتی بولو بات 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 سال حج تدار عبادت اندر سیزافہ کرتے جا رہے نماز پڑھنے موجود سخاتہ دیر موجود حج اور روما کرنے موجود ہر چیز موجود موجود مگر اس کے باوجود چا پڑھنے بجا وضع کرنے والے کم ہوئے نہ ریازات کرنے والے کم ہوئے نہ سکاتے بھینے والے کم ہوئے نہ حاج کرنے والے کم ہوئے نہ عمرہ دینے والے کم ہوئے ہاں اگر تک ہوئے تو محبت مصطفیٰ میں آگے ہیں اگر تب ہی آئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ میں آگئی ہم نے اس کے مصطفیٰ آداما چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم بے غیرت مسلمانوں کی غیرت کو لوٹان میں بدلہ ہوا ہے اور مسلمان ہے کہ چھوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ بچرے کو ہاتھا ہے اور چھوڑ کرتا صبح نکلتا ہے آپ نے بچوں کا لاشا دھنٹھا کے لے کے آتا ہے یہ ایک نہیں آپ کے سامنے بمبرات کے اندر پورے پورے خاندان گئے ہیں پورے پورے خاندانوں کے لاشے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ جو جذبہ ان تیس ہوتے رائے اندر تھا نہ آجات تھے نہ آجاتِ حیب و زند تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس ایک ہی دولت تھی اور وہ دولت تھی بہتر بندہ مستحا تھا اور اسی دولت نے ایک ہزار کے اوپر منہ سطح آتا کی اور ایسی سطح آتا کی قیامت تک تھا یہ کون لوگ دیکھ ہم کیا تھے ہمارا خیدار کیا تھا ہمارا خیدار یہ تھا کہ مدینہ کی گھری پوچھو کے اندر لوگ سب مسجد ربیت اندر عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں بچے بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں ایک نوجوان لڑکی نماز پڑھتی یہ بات کیا تاک سے سنایا جاتا ہوں نوجوانوں کے لیے سنیئے میں بتاؤں کہ ہمارے اباؤ اجراد کیا تھے اور یا بتا ہے کہ آج ہمارے اندرگیے چیز رہی ہیں ایک نوجوان لڑکی نماز پڑھتے کے لیے محصر میں گھومی میں جاتی ہوں اور ایک لڑتا اس کا راستہ روتا ہے بلا خید میں محبت سے مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وہ راستہ روگ لیتا ہے نوجوان برا کی راستہ اٹھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ قرمان کرنے کو دے جائے ہوں وہ لوگی کہتا ہے یہ میں اور کچھ نہیں کہتی آپ دھولے میرا راستہ روگی ہے آپ سوچ کریں میں میری محمد کو قبول کرتی ہوں لے پر میری ایک شرط ہے اس نے کہا تو ایک شرط کی بات کرتی ہے اگر تو کہے کہ میں اپنی جان کو مان کرتا ہوں میں جان کو مان کرنے کو بھی کرتا ہوں تو بہت تو صحیح تیری شرط کیا ہے اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ چاریس دن عمر کے پیچھے نماز پر چاریس دن عمر کے پیچھے نماز پر چاریس دن عمر نے فاروق کے پیچھے نماز پر ایکیانیس دن کسی راستہ میں کھڑی ہوکا میرا اس نقبال کرتی ہے تری محبت کو پڑھو جائے اور لوگوان کہتا ہے چاریس دن یہ تو کوئی بڑی بات نہیں چاریس دن تو کوئی بڑی بات نہیں اس نے کہا تو ساتھ نہیں کہتی عمر پر کہتی تو میں عمر کے پیچھے نماز پرنے کو تیار تھا چاریس دن کا آئے نو جوان نے نماز پرنا شروع کر دی چاریس روز پورے ہوئے ایکیانیس دن ہے وہ نوجوان لڑکی ہزبے بعدہ راستے میں کھڑی ہزبے بعدہ راستے میں کھڑی نو جوان آتا ہے جب قریب پہنچتا ہے ہزبے بعدہ یہاں کھڑی ہے وہ نوجوان لڑکی آواز دیتی ہے ارے نوجوان کہاں تا رہے ہو میں وہی تو ہوں جس کا ناستہ تروکہ کرنا ہے ارے میں وہی تو ہوں جو ہزبے بعدہ آج یہاں کھڑی ہوں اس نے کہا ہاں بات تک نہیں تھی اب ہی میں یہ اس وقت تو نے شک لگائی تھی عمر کے پیچھے چاریس دن نماز پر میں جہاں پر کھڑی ہوں گی ہاں تو ہزبے بعدہ یہاں کھڑی ہے میں نے چاریس دن عمر کے پیچھے نماز پر ہی ہے اس چاریس دن کے اندر عمر نے تیری محبت نکال کر اللہ کی محبت اس قدر ڈال دی ہے اب تیری محبت کی ضرورت بھی عمر نے تیری محبت نکال کر اللہ کی محبت ادھر ہی ڈال دی ہے کہ اب مجھے تیری محبت کی کوئی ضرورت یہ ہمارے اب آوازدار تھے آج ہمارے مسلوں سے یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں آدھر کے ساتھ آج میرا امام مسلے کے کھڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی کچھ اور کہتا ہے مختبیوں کا دل بھی کچھ اور کہتا ہے پاک تو سچ ہے مگر پاک خیل سبائی کی میں ساتھ کھڑا ہوں ماں کا دل آگا میں ایک دل کیا کیا بدہ ہے کہ آج ہمارے پیچھے نواز پڑھنے والوں کے دل نہیں مدد دے آج میرے پاس قرآن پڑھنے والوں کے دل میں قرآن نہیں ہوتا آج میرے پاس قرآن پڑھنے والوں کے دل میں قرآن نہیں ہوتا اور جس مدینہ کے طائلہ کی باتیں سناتے ہیں اس سے تو محبت رہی نہیں رہ گئی رسمِ آنا روحِ بلالی نہ رہی اور حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالوں اس اس حالوں کے اندر جو شوق ہوتا تھا جو شوق ہوتا تھا مدینہ کے لوگ تر پرتے تھے اللہ کو اتنا پیار آتا اللہ تعالیٰ فرماتا تھا اے بلال اگر تُو عزام نہیں دے گا مجھے اپنی عصد و جناب کی قسم ہے صبح کرو ہی ہونے دیں بلال اگر اصحادوں کے اندر کوئی زوق تھا جو آج ہماری اصحادوں کے اندر زوق نہیں ہیں آج ہمارا قرآن یہ ہے ہمارے ہاں جہدار ہیں مسلمانوں کا پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان صلیل ہو لے ہیں رسطہ ہو لے ہیں کیوں ہو لے ہیں آج مجھے اپنا فکر مستق کے اندر آکے اپنے سختیں کی اتری فکر لیں ہیں جنری پیچھے پڑھیں مجھے میری جھوٹی کیے گا کیوں جس سے ڈر ہے جس سے خوف ہے کون جور ہے تم سارے تو مسلمان ہو سارے تو مسجد میں آئے ہو سارے تو اللہ کے آگے ساتھ جھوٹانے کے لیے آئے ہو پھر اللہ کے سندے کی بجائے جھوٹی کی فکر جھوٹا چھوٹانے والا کون ہے آج و سبید اللہ پاکی کا پھولن لگایا گیا اس نے گلاس کو بھی سندری اور تارے لگایا گیا کیوں بطائیہ نا مجھے کیوں ہو کیوں کون ہے جو کوئے اٹھانے والا چوری کرنے والا کون ہے مجھے وہ چور مدائے کون ہے جو اٹھانے والا کون ہے وہی ہے اوہ بھائی ہم نے نماز اور اللہ حج زکاة چار پار چیزوں کے اندر اسلام کو بند کر دیا یہ چار آدم جنہیں اسلام نہیں ہے یہ بازے میں رکھیے گا یہ ارکان اسلام ہے یہ فرائت ہے تم نے ادا کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت کیا ہے وہ کہہ گئے ہیں زبان سے کیا لالیلہ تو کیا حاصل جلو نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ مسلمانی یہاں کا نام ہے اسلام نماز رولہ حج سے نہیں پہتانا جاتا اسلام جب بھی پہتانا جاتا ہے مسلمان کے کردار سے پہتانا جاتا ہے لطاو مسلمان کسے پہتانا جاتا ہے مسلمان اسلام کس سے پہتانا جاتا ہے جس اسلام کو جس دین کو حق مانتے ہیں اس دین کی پہتان کیا ہے نماز مارکر دیلا اس دین کی پہتان نماز ہے اور اس دین کی پہتان ہوتا ہے اس دین کی پہتان حق ہے ہاں یہ ساری پہتانے ہیں مگر سب سے بڑی پہتان یہ ہے کہ تُو نماز پڑھنے کے بعد جب کسی اپنے بھائی کو گھنے لگا کے ملے اس کے سارے غم اپنے بنا لے اس کے سارے غم اپنے بنا لے روزہ رکھ لے تو پھر روزہ رکھ لے کے بعد تیرا ہمسایا بھوکا نہ رہے کسی کو دکھ نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو یہ چیزیں درست لیتی ہیں نماز روزہ حج زکاة فرضی نہ رکھ دیئے فرضی نہ رکھ دیئے اس لیے تو بابا بلے شاہد شاہد روزہ باہتنا اور باہتنا ہمیں لگتاں گوڑے تریندر رہی پلیٹی دینا دل کھڑا میں ہمیں گھڑے پڑے مسئلتے کریں وسیدی اور اکنہ نو حد لائے اکنہ خیر نماز کو لیتی اور دنیا دارا رب در آرمی چار سو بھی تیگی تھی اصل اسلام مسلمان کے کرداز سے جس سے ہے آپ نے باقیہ سنا ہوا آخر دلی کے مانگت کا ایک واقعہ سناتا ہو ایک دلی کا مانگت ہے آخری واقعہ سنا کے جاتا چاہتا ہے دلی کا مانگت ہے اور وہ دلی کی جامعہ مسرد کی اندر بیٹھ کے باہر گیل میں بیٹھ کے بھیگ مانگتا ہے کیا کرتا تھا بھیگ مانگتا ہے ایک دن انگریز کا دورتہ انگریز کرنے کے لیے دورتہ کرنے کے لیے آیا اس نے ہاں پرنگ کیا بھیگ مانگی اس نے اپنا پس نکالا نگا کے اسے کچھ دیا اور وہ دیکھ کے چل آیا لیکن ان کے فرق سے اس نے پس بھی گے گیا اس فقیر میں اس مانگت نے پرس پڑھا ایک سال بڑھ گیا چونکہ اس دورتہ تھا اس کا دورتہ تھا سال بار سال بار وہ پھر آیا دورتہ وہ مانگت وہاں ہی بیٹھا ہوا وہ فقیر وہاں پر ہی بیٹھا ہوا جب وہ دوبارہ آیا اس نے پھر سوال کیا دیکھنے جب نظر بھا کے دیکھا کہ وہی انگریز ہے جو پچھلی تفاہیہ جس سے میں بھیگ مانگی تھی اس نے مجھے بھیگ دی تھی دیکھا تو کہنے لگا ساں روک جاؤا ایک منٹ کے لیے روک جاؤا اس نے انگریز کو روکا اور اپنی کڑھیا میں گیا کڑھیا میں جا کر پھر سوال کی لے گیا اور لاکھوں سے کہنے لگا ساں کچھ دی تفاہ آپ آئے تھے آپ نے مجھے بھریک لی تھی آپ کا پھرس گر گیا آپ کا پھرس گر گیا تھا میں نے یہ رکھ لیا تھا یہ آپ اپنا پھرس آپ نے ہمارے باپس دے لیں اس نے دیکھا پھرس دنر ایسے بھی پورے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی وہ بڑا اعلان ہوئی بڑا اعلان ہوئی اس نے کہا اس کے اندر اتنے ڈالر تھے اگر تم چاہتا تو ایک شہانہ زندگی بسر کرتا اگر تم نے ایسا نہیں کیا ایک ساتھ تک سفادے رکھا میرا انگیزار کرتے ہیں اس نے کہا بات پھرس کی نہیں بات ایمان کی بات پھرس کی نہیں ہے بات پھرس کی نہیں ہے بات کسی ہے ایمان کی بات ہے میں نے اس لیے کہ سفاد کے رکھا کہ تل برو سے قیامت آپ یہ سنیے یہ درج دے کے جانا بات ہو اصل میں رمضان شیف ہے وہ محول نہیں ہے کیونکہ رمضان شیف ہے ایک محول ہوتا ہے کہ ہم اصلاح عبادیں بنائیں خطاب یا لچھے دار تقریریں نہیں ہم تھوڑا سا آپ کو کوئی چیزیں دیکھ جائیں کیونکہ محول بنا ہوتا ہے اللہ اللہ کی بھرکتیں ہیں اس کی فرمزات ہوتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں ہم اپنی کیا کریں اصلاح اس لیے میں نے موضوع توڑا سے اس طرح رکھا تاکہ آپ کی اصلاح کی گئے اور ہمیں اس رمضان الببارت کی سعادتیں اور اس کے فریوز و برقات کو سمیلتے کا موقع نہیں سکیں اور ہم اپنی زندگیوں کو سمان سکیں اس کے لئے بات یہ نہیں ہے کان پروزے قیامت جمع ہونا ہے بہائیں کٹھا ہوا ہے اور کان جمع ہونا ہے میدان حسن کے اندر سالے جمع ہوگے تو مجھے بتا ہے کہ سب نے میرے نبی کے جھنڈے پلے جمع ہونا ہے سب نے کہا ہوا ہے میرے نبی کے جھنڈے پلے سب نے جمع ہونا ہے وہاں تیرا نبی بھی ہوگا کیونکہ تورے سائے ہیں حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے وہاں تیرا نبی بھی آئے گا میرا نبی موجود ہوگا مگر میرا نبی اس دن حسن کا دولہ ہوگا حسن کا تاجدار ہوگا سارے اس کے سائے پلے کھلے ہوں گے میں نے اس وجہ سے اس پاس کو سبادے رکھا کہ کہیں پروزے حسن تیرا نبی آ کے میرے نبی سے یہ شکائب نہ کر دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چُران دیا تھا آئے بھائے بھائے آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چُران دیا تھا اور میری بلا سے میری بلا سے میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شامل نہ ہونا کرتا اس لیے میں نے یہ سبادے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بلا سے مدینے کے تاجدار کو شرکن لگی ہو اے مسلمانوں کیوں ایسا کام کرتے ہو بتاؤ کیا جب تم چُگلی کرتے ہو جو پہلے دن جو پہلے دن آیا جو پہلے دن 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 پہلے دن پتہ چلے کہ یہ مسلمان جا لکھا ہے ایک کوت دور تھا جب مسلمان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں مسلمان کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جاتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے مسلمان ہوتے ہیں میں نے امامے بھی رکھے ہیں، کوپی بھی رکھے ہیں میں نے جببہ جببہ بھی پہنایا ہے، سا کچھ پہنایا ہے، ساری شکل ہے مگر اس کے باب جو تھی، میرا نام کیا پڑھے گا؟ مسلمان ہوں؟ یہ بات سوچ نہیں ہے صرف نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، یہ بازیں پڑھے گا صرف زکاة دیرے سے بات نہیں بنے گی، صرف حج دیرے سے بات نہیں بنے گی یاد رکھو یہ سارے اللہ کے اللہ کے فرائز ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں وہ فرماتا ہے میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں حقوق العباد، ہماری یہ ساری لیکھیاں، سارے سارے کچھ حدیثیں کو بات میں آتے ہیں، آقا حضی صلی اللہ علیہ وسلم مفرس ہو رہا ہے، غریب کیڑا ہے غریب کیڑا ہے، ساڑھی نظر دن جب غریب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا ہوئے جدہ کوئی پیس ہے، ساڑھ کوئی نہیں، کھان ماستے، روٹی کوئی، ہے یہ نہیں، غریب کون ہی؟ جدہ کوئی دنیا نعمال نہیں ہے، روٹی کھان بھی دوبتہ بھی نہیں ہے مگر مدینہ کے تاریزہ نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاؤں، غریب کون ہے؟ آپ کے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھروسی حشب، قیامر قدر ہوگا، ایک شخص کے نعمائے عمال، اس کے تراثوں میں پگڑے میں لائے لائے ہیں، اس کے نعمائے عمال کے اندر بے شمار نمازیں ہوں گے، بے شمار حج، زکاة، صدقات و خیلات، نیکیوں کے امبار تجھے ہوں گے، ہر طرح کی نیکی موجود ہے، نمازوں کی نیکی بھی موجود ہے، زکاة کی نیکی موجود ہے، عج کی بھی موجود ہے، صدقات و خیلات کیے، سارا کچھ ہے، لیکن جب تراثوں کے لائے لائے لائے، اس بندے میں سارا کچھ تو کیا ہوگا، مگر کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی چگلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے ظلم اور زیادہ کی ہوگی، اللہ پاک اشارت میں آئے گا، جس سے اس نے جھوٹ بولا تھا وہ آئے گا، اس کو بلائے گائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے اس کا حصہ نکال گیاں سے دے دیئے گا، اس نے جس کی جوٹ بھی تھی لاو سے، اس کو لائے گائے گا، اس کی نیکیوں نے اس کو دے دیئے گا۔ جس کے ساتھ اس نے ضلم کیا، کیا زیادت کی تھی، اس نے حق مارا تھا، لاو سے وہ لائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گے۔ ہر ایک جس کے ساتھ اسے ضلم زیادتی، ناجائز، قٹ Nous買 focus کی ہوگی، اس کی ہماری اٹھا کے تقسیب کر دی جائیں گے، اور اس طرح پر نیکیاں ختم گا نیکیاں ختم ہو جائیں گے کچھ بھی پرنے میں باقی نہیں رہے گا مگر کچھ لوگ پھر بھی پچھتا ہیں جو لوگ ابھی حساب و خطابہ لے ہوں گے یعنی ان کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی وہ کہیں گے مولا ہمارے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی ہے ہارے اسے میں اللہ پاکہ شاہ سکھائے گا اب تمہارے کو گناہ ہیں تمہارے بردک آگے گا سنجھئے تو تمہیں گناہ ملے اب وہ سارے گناہ دے دو وہ گناہ نکال کے اس کے پرنے میں ان لوگوں سے ان کے گناہ دے دائیں گے اور وہ گناہ اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گے نیکیاں اس کی لے کر ان لوگوں کو نیکی دائیں گے جن لوگوں کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہیپر کی چھوکلی کی حسط کیا فوکس کیا زن کی زیادتی کی ہاتھ پارا وہ نیکیاں اسے دے دی گئے گے اور جو پاسکے ان کے گوریاں نکال کر ان کو دیکھنی جائے کچھ بھی پاپ لڑے نہ بچا کچھ بھی باقی نہ بچا مدینہ کے دائدہ نے شاہد برمائے والے صحابہ ہاں زا مفلے سے اے گئی بڑا کچھ لے کے آیا سیم مگر آج خانوی آج انتر سطح پہ ایک نیکی ملتا مجھے یہ بتائیں کہ کیا نماز میں اس کی بخشش کی کیا روزے میں اس کی بخشش کی بہار صورت اس کو غلط مانی من دیجئے گا کہ روزہ بخشش نہیں کرواتا روزہ بہار صورت بخشش کرواتا ہے لیکن کب نماز بخشش کروائے نہیں مگر تب جب اس انداز سے پڑی ہوگی کہ جس انداز سے اللہ محبال اللہ ہمارے اشارت پر آیا ہے کہ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگے صدا تیرا دل تو ہے سر نماز صدا تجھے کیا میرے گا نماز دیں جب اس انداز سے نماز پڑی ہوگی تو پھر نماز خائرہ دیں گی جب اس انداز سے روزے رکھے ہوگی دوستو اسلام تر حقیقت ہمارے کردائے کا نام ہے صرف ظاہری شکل و صورت بنانے کا نام اسلام نہیں ہے اس لیے پہ یہ تلائے ہیں اگر تاخلیر کے بعد آپ نے بڑے عرصے کے بعد بیر صاحب کی بہتر کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں قائم دیں تربیتی حوالے سے اسلامی حوالے سے تو میں نے کیونکہ پیچر بھی ہوں اور وقت نہیں مر سکا اس لیے میں حاضر بھی ہو سکا مختصر سا کوئی وقت ملا اس پہ میں نے جتنی بات پر آپ سے دلاشت کی میرے انتظار ہے کہ اپنے قیدار کے اندر اسلام کو پیدا کر اپنے قیدار کے اندر فقط شکل و صورت بہت بڑاوے مسلمان جیسے کیونکہ شکل و صورت کیونکہ شکل و صورت کی بیرہ سے آج ہمیں ٹائٹل دے دیا گیا ہے لائشت کل ہم نے اگر تک شکل بنانی ہے تو وہ شکل وہ بنانی ہے تو مدینہ کے تاج لائے کی تھی اور اس شکل کے اندر وہ نور بھی بہت جھتنا چاہیے تو مدینہ قیدار اللہ پر چلتا ہے کردار بھی بیسا ہونا چاہیے جیسا کردار ہے جیسا کردار جیسا اسلام قیدار پر بھی اس لیے میری ارتجا ہے کہ آج چند باتیں تو میں نے آپ سے گزارش کی میری ارتجا ہے کہ اس پر عمل کیجئے گا اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیے اور برخصوص اپنے کردار کے اندر یہ چیز پیدا کریں اور اپنے بچوں کو یہ درست دیں اپنے بچوں کو یہ محبت سکھائیں آتا علیہ السلام تو سلام نے ارشاد سرمایا لوگوں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ یہ حکم ہے تین چیزیں اپنی اولادوں سکھاؤ ارشاد سرمایا سب تو پہلی چیز اپنی اولادوں میری محبت سکھاؤ جی تھی تمہیں ابتدا کیتے اپنی اولادوں اپنے نبی دی محبت سکھاؤ دوسرا ارشاد فرمایا پھر نبی دی اہل بیت دی محبت سکھاؤ تیسری چیز ارشاد فرمایا پھر قرآن دی تلاوتنا محبت سکھاؤ یہ تین چیزیں اپنی اولادوں دیو دیکھنا میں اگر ایک تین چیزیں ملتی ہیں تو پتر فرماو اگر ظاہر ہو جکنے ہیں اور میں اکثر میں سام دینا ہو ہونا کہ آج ساڑھی حالاتیں بڑھ گئی ہیں کہ نا ساڑھ او کہنے دی آج داتا لیے اجویری پیدا نہیں ہوندے آج بابا فرید پیدا نہیں ہوندہ اور آج جنایا غوثے پاک پیدا نہیں ہوندے تو میں کہنا بھی آج وہ ماں پہ وہ بھی نہیں رہے کیونکہ بچے دا کردار تراش دیئے ماں یو دپیاو نہ اسی اپنے بچے نو کہانیاں سنائیاں اور نہ ماں نے وہ گٹی دیتی آج دی ماں بھی کر دیئے میں ایک ساڑ دینا آٹا گھن دی پہی ہے وہ در ٹی وی لگا ہے تو میں کہنا ہمارے کے آٹا گھن دی پڑھے نا لائلہ پڑھے نا الصلاة والسلام علی بے یا رسول اللہ گنے آٹا میں بیکنا کہ دروتے پاک دی تحصیروں ساٹے چھ جان دیئے کہ نہیں جان دی اور وہ آٹے دی روٹی وہ دا لکبا چھ دوں پتر دے مو چھ جان دیا وہ پتر فرما بردار کھن دا ہے یا نہیں ہوتا لیکن افسوروں سے کہ ایسی جو آٹا گھن دیا گانے سننے کجنان چھو ٹوٹیاں لائے گھنے وہ در مست ہو یہاں ہے تو پھر اولاد کس نے فرما بردار ہوئے گی اولاد فرما بردار ہوئے گی یاد ہاں میری گزارش ہے کہ اپنے کردار تو اپنی اولاد رو بناو اور اپنے کردار تو جنہاں اسلام پیدا کرو اور دسوں کے ایسی مسلمان صرف اور صرف نا دے مسلمان مت بناو یاد رکھو جان بے شیری بھی گوٹل دے اندر اگر مغلائل پاہ دیتا جائے نا تو جانے شیری نہیں پاہنے اندر جانے شیری دے بوتل دے اندر مغلائل پاہ دے ہو بار لیبل لگا کی جانے شیری ہوئے گا بولو نا وہ جانے شیری نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک بار میں اسے وقت تھی کیونکہ ایسی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر اندر چیز نہیں بدلی تیل لیبل بدلندہ کوئی فائدہ نہیں اس واسطے اپنے کردار بڑھاؤ دعائے کہ اللہ رب علی صد میں نور دانوں انہا کہ اللہ تیل عمل کرنے توفیق عطا فرمائے جا زندہ صحبت پاکی وما علیہ اللہ البلا